پاکستان کی ٹیم تو ضرور آنا چاہیے تھا اور معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اگر کو معاملات مادمیں بگڑے ہیں تو اب ان کو سوار دے کی ضرورت ہے نواز شریف کا بھارت کو تعلقات میں بہتری کے لیے کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے کا مشورہ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا لوگ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹی جماعت نے بتتمیزی کی کلچر کی بنیاد رکھی نوجوانوں کو لگا دیا کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگو اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالو پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے کہ دیڑ عرب درخت پچاس لاکھ نوکریاں کہاں ہیں تین سو ڈیم کہاں ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جس کا پی ٹی آئی نے زنگے بنیاد رکھا ہو یا افتتہ کیا ہو مریم نواز بولی چھ سات سال بعد پاکستان میں اب دوبارہ ترقی آ رہی ہے اس موقع کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا چند سال لگیں گے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد رہائی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے والے عمر ایوب، شبلی فراس، اسد قیسر، ملک احمد بچر، حامد رضا کو حراست میں لیا گیا رہائی کے بعد رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو اسد قیسر نے کہا کہ ہمیں غیر قانونی طور پر چوکی کی حوالات میں بند رکھا گیا ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے عمر ایوب بولے سینٹ، قومی اور پنجاب اسمڈی کے اپوزیشن لیٹرز کو حب سے بیجا میں رکھا گیا شبلی فراس کا کہنا ہے کہ ہم نے کہا واپس جا رہے ہیں تو گاڑیوں سے گھسیٹا گیا 26 آئینی ترمیم کے بعد پہلا چھے رکنی آئینی بینچ تشکیل ریجسٹرار سپریم کورٹ نے روستر جاری کر دیا سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل پر اجلاس کا علامیہ جاری علامیہ کے مطابق اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے مشاورت چھے دستیاب ججز چودہ اور پندرہ نومبر کو آئینی کیسز سنیں گے ترقی پذیر ممالک کو مالیاتی چیلنجز سے نمٹنے کیا کے لیے 6800 ارب ڈالرز درکار ہیں وزیراعظم خیباز حریف کا باقو میں کلائمنٹ فائننس کانفرنس خطاب مخصوص فنڈز مختص کرنے کا بھی مطالبہ کہا پاکستان کو دو تباکن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا اب تک سیلاب کے نقصانات سے نہیں نکل سکے ترقی آفتہ ممالک کو چیلنجز سے نمٹنے کیلئے آگے آنا ہوگا پانی کے زخائر محفوظ بنانے کیلئے گلیچئرز کا تحفظ ناگوزیر پرات پاکستان میں سات ہزار گلیچئرز درجہ حرارت بڑھنے سے گلیچئرز پکلنا تشویش ناک ہے وزیراعظم کی باقو میں عالمی رہنماؤں سے سائیڈ لائن ملاقاتیں ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو افغاند فورسز نے گرفتار بھی کیا لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا اس سارے کام کے اس کو دو لاکھ روپے پاکستان پشاور پولس لائنز دھماکے میں کل ادم جماعت الاحرار ملوث قرار آئی جی اختر حیات گنڈا پور کا دہشتگردی کا معاملہ افغانستان کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھانے کا اعلان بولے محمد ولی کی ظلم کی داستان صرف دھماکے تک محدود نہیں دہشتگرد پادری کے قتل میں بھی ملوث ہے افغانستان میں ولی نے دہشتگرد کمانڈرز سلاع الدین اور مکرم سے ملاقاتیں کی سارے کام کے لیے کانسٹیبل علی عمر کو دو لاکھ روپے دیے گئے کوئٹا ریلوی سٹیشن حملے کی تحقیقات جاری ہیں آئندہ چند روز میں تحقیقات مکمل کر کے خودکش حملہ آور کے سہورتکاروں ان کے ہینڈلرز اور رابطہ کاروں کو گرفتار کر لیا جائے گا وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکٹی کا واضح پیغام برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں فوجی آپریشن نہیں کیا جا رہے چینی شہریوں کے تحفظ کے معاملے میں چینی حکومت کی جانب سے کسی دباؤ کا علم نہیں پنجاب کو اس موق نے جکڑ لیا لاہور، ملتان، فیصلہ بات اور راولپنڈی میں فضا زہر آلود شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا راولپنڈی سمیت مزید پانچ ڈیویجنز میں اسکول اور کالج بند ڈی آئی خان، ساہیوال، بہاولپور، سرگودہ ڈیویجنز شامل سوبے بھر میں اسکول اور کالجز سترہ نومبر تک بند رہیں گے دیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم اس موق سے متاثرہ ازلا میں ماسک لازمی قرار پنجاب کے دفاتر میں نصف عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم دفاتر میں صرف پچاس فیصد سٹاف کو بھلایا جائے گا میٹنگز بھی آن لائن کرنے کی ہدایت اطلاق پنجاب کے تمام سرکاری و نجی اداروں پر ہوگا حکومتی اقدامات کے باوجود دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرس رہا شہر میں ائر کالیٹی انڈیکس ایک ہزار تک رہا ملتان کا آٹھ سو ائر کالیٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرا نمبر پشاور دو سو تیرانوے اسلامباد دو سو سڑ سٹھ سٹھ فیصلہ باد کا اے کیو آئی دو سو باون ریکارڈ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسموک اور فضائی آلودگی سے پریشان پاکستانیوں کو کراچی منتقل ہونے کا مشورہ ایکسپر ائر کالیٹی انڈیکس کی ریپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا میرے پاکستانیوں کراچی آ جاؤ پنجاب حکومت کا آئندہ برس نومبر اور دسمبر میں شادی ہالس بند کرنے کا پلان شہریوں سے ان مہینوں میں شادی کی تقریب نہ رکھنے کی اپیل کریں گے ایڈوکیٹ جنرل کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان عدالت کا اسموک پر قابو پانے کے لیے دس سالہ پولیسی بنانے کی تجویز ریمارکس دیئے حکومت کو محض پولیسی پیپر سے آگے نکلنا ہوگا ایسے کام نہیں چلے گا اگر اس مرتبہ ستمبر میں اسموک آئی تو اگلی بار یہ اگست میں آئے گی آئی ایم ایف مشن کا اہم دورہ پاکستان وفت اور ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان ٹریک اینڈ ٹریس ریٹیلرز سکیم پر مذاکرات کا آغاز ذرائع کے مطابق ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت ایف بی آر کو جدید اور بین الاقوامی میار کے مطابق بنانا ہے ریٹیلرز سکیم کے تحت ریجسٹرٹ تاجروں کا ڈیٹا آئی ایم ایف کو شیئر کر دیا گیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر سدارت ای سی سی اجلاس الیکشن کمیشن کیلئے ایک ارب اکتس کروڑ روپے کی تیکنی کی گرانٹ منظور رقم سندھ کے پی بلوچستان میں زمن انتخابات پر خرج ہوگی پاکستان پوسٹ کے بقیاجات کے لیے بھی زمنی گرانٹ کی منظوری ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان سے مطالق پانچ سمریز کی مشروط منظوری وزارت مذہبی امور کا سوشل میڈیا پر توہین آمیس مواد پر تشویش کا اظہار پاکستان ٹیالیک امنیکیشن اتھارٹی کو لکھے گئے خط میں مواد ہٹانے کا مطالبہ کہا توہین آمیس مواد کو فوری انٹرنیٹ سے ہٹایا جائے اخلاق باغتہ مواد کے سوشل میڈیا پر موجودگی کے معاشرے پر انتہائی مذر اثرات مرتب ہوتے ہیں انفرادی اور اجتماعی خطرات کے پیش نظر غیر مصدقہ وی پینز کی ریجسٹریشن نا گزیر ہو گئی آئی ٹی ماہرین کے مطابق حکومتی صدا پر غیر مصدقہ وی پینز کی وائٹ لسٹنگ کی جائے تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے موسیقی